دہلے کی شاندار آسان اور مجدار ریسیپیز کے لئے سبسکرائب کریں شانے دلی کو بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ریسیپیز آپ تک سب سے پہلے اسلام علیکم آج ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں شلیم کے اچار کی ریسیپی جو کی بینا تیل کا ہم بنائیں گے اسے پانی والا شلیم کا اچار بولتے ہیں یہ اتنی زبردست ریسیپی ہوتی ہے کہ پیٹ کو اور ہمارے جو لیبر اور ہمارے کڈنیز کو جو ہے یہ فلٹر کرنے والی چیز ہے بہت ہی اچھی چیز ہے یہ ہماری بوڈی کے لیے آپ اسے بنا کر رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہوتا ہے ساتھی ہم آپ کو بتا دیں کہ اسے ہماری کچھ یادے بھی جڑی ہوئے ہیں کیونکہ جب یہ ہماری دادی بنایا کرتی تھی گھر پر تو یہ بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ سے بنایا کرتی تھی یعنی کہ جو بھی ان کے ہاتھ کا یہ اچار کھایا کرتا تھا تو بڑے شوق سے بنوا دیتا تھا تو سمجھ دیجئے کہ اس سیزن میں ہمارے اچار کا سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا جو کہ کبھی کسی کا کبھی کسی کا چلتا ہی رہتا تھا رکنے میں نہیں آتا تھا بہت ہی اچھی لنگنے والی ریسیپی ہے تو ہم بتاتے ہیں اس کو آپ اسے دادی کی ریسیپی بھی کہ سکتے ہیں جیسا کہ ہم آپ سے کہتے ہیں جو ہم نے اپنے دادی سے سکھا ہے تو اسے ہم اپنے دادی کی ہی ریسیپی بولیں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو لیے ہیں وہ ہم نے لیے ہیں آدھا کلو شلیم یونکہ ہم نے شلیم کو دھو کر اور ان کو ہم نے کٹ لیا ہے یہ دیکھئے ہم نے اس کے زیادہ باری سلائز نہیں کیے آپ کو ایک بار بتا دیں کہ شلیم جب آپ لے کر آئے تو زیادہ بڑے شلیم نہ لائیں تو جس طرح کے ساہلو کو چندے کٹتے ہیں اس طرح سے آپ اسے کٹ لیں ہم نے ایک بڑا ہول لسن کا لیا ہے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں یہ ہم نے لیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک بڑا ہول لینا ہے آپ کو جو کی بڑا ہو آپ چھوٹا نہیں لیں کیونکہ اس میں شلیم میں جو لسن کا ٹیسٹ آتا ہے تو بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایک انچ کا درکھا ٹکڑا لے کر ہم نے اس کو باریک کٹ لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور لسن ہم نے چھل کے رکھ لیا ہے ایک ٹیوال سپول لیے ہم نے یہاں پر کٹی ہوئی لال میرش لال میرش اگر کم کرنا چاہے تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم کر سکتے ہیں تین ٹیسپول لیے ہم نے رائی رائی کو جو ہے ہم نے دے سکتے ہیں مرشی میں تین سے چار سیکن چلایا ہے تو نہ تو یہ پاڈر فوم میں ہوئی ہے اور نہ ہی ہے آپ کو موٹی دکھائے دے گی تو آپ کو تین سے چار سیکن اس کو چلانا ہے ایک ٹیسپول لیا ہے ہم نے نمک تو چلتے ہیں ہم نے بھہونا لیا ہے ہم نے بھہونا میں پانی کو ابلنے کی لئے رد دیا ہے آپ دے سکتے ہیں اس میں اوبال آ رہے ہیں اس میں ڈال دیں گے ہم شلیم اور اس طرح اس طریقے سے ہیلاتے ہوئے اس کو ہم دو سے تین مرٹ اس کو اوبال لیں گے ہم اس کو غلانا نہیں ہے صرف ہلکہ سا سوفٹ کرنا ہے دو سے تین مرٹ ہم نے شلیموں کو اوبال لیا ہے میڈیم ہیٹ پہ آپ ہیٹ کو لو نہیں کریں گے آپ کو میڈیم ہیٹ پہ اس کو اوبالنا ہے تو شریم ہمارے اول چکے ہیں اسے ہم اس طریقے سے جھاڑتے ہوئے پانی کو نکال لیں گے اسی باول میں نکال لیں گے ہم اس کو شریم کو ہم نے پورا گلائیا نہیں ہے صرف ہلکہ سا سوفٹ کیا ہے تو اب کیا کریں گے جتنے ہمارے شریم تھندے ہوتے ہیں نورمل ٹمپریچر پہ تو اتنے یہ لسانہ درگ لیں گے ہمیں کھاوان دستہ اور اس میں اس کو کوٹ لیں گے دیان نہ ہے کہ آپ کو پسا ہوا لسانہ درگ کھاوان نہیں ڈالنا ہے ہو سکے تو ہاتھ کے ہاتھ کوٹ کر ڈالیں جس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لسانہ درگ ہم نے کوٹ لیا ہے آپ چاہے تو اسے مکسی کے جار میں بھی کھما سکتے ہیں لیکن اس کو بارک نہیں کرنا ہے تو اسے نکال لیں گے ہمیں ایک باول میں جس میں یہ ہم اچار بنانے والے ہیں آپ چاہے تو سیدھا اسی کو کوئی کانچ کا جار لے سکتے ہیں ڈببا لے سکتے ہیں جس میں آپ کو یہ اچار بنانا ہوں تو اس میں آپ ڈالیں ہم میسہ چوز میں ہی رہنے والے ہیں اس کو ساتھ ہی ہم نے لیا ہے گرم پانی جیساکی نیم پانی ہوتا ہے وہ لیا ہے ہم نے اس میں ڈال دیں گے ہم نمک بھی ہمیں ڈال دیا ہے اس میں ڈال دیں گے شلیم نورمل تنپریچر پر تھندے ہو چکے ہیں اس میں ڈال دیں گے گرم پانی جو ہم نے رکھا تھا پانی اس میں اتنا ڈالیں گے کہ اچار اس میں اچھی طرح سے ڈوب جائے اسے ہلا دیں گے اچھی طرح ملا دیں گے پانی اس میں سے اتنا زیادہ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا اچار اچھا بنے گا کیونکہ اس کا پانی جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو پانی ہم نے اس میں تھوڑا زیادہ ہی ڈالا ہے آپ بھی تھوڑا پانی زیادہ ڈالیں یہاں پر آپ پانی تھوڑا بڑھا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اور ساتھ ہی آپ اس میں نمک ٹیسٹ کر لیں یہاں پر کہ آپ کا نمک صحیح ہے نہیں ہمارا نمک بلکل صحیح ہے اور ساتھ ہی یہاں پر آپ مرچے کم کرنے چاہتے ہیں تو آپ مرچے کم کر سکتے ہیں تو اچار ہمارا بلکل تیار ہے اب اسے ہم بھگ دیں گے تو دیکھیں اس کو ہم آپ کیا کریں گے اس کو یہاں پر اس کو کور کر کے اس کو رب دے تین سے چار دن کے لئے تین سے چار دن بعد اس کا ٹیسٹ جو ہے اس کے فلیور ہے وہ بلکل اس میں اٹھ کے آئیں گے بہت اچھے اور یہ کھانے کے قابل ہو جائے گا اسے دوب میں رکھنے کا کوئی چکر نہیں ہے نہ ہی اسے کہیں ایسے مطلب کے خراب ہو جائے تو آپ اسے تین سے چار دن کے بعد کھانے سٹارٹ کر دیں یہ بہت ہی زیادہ اچھی ریسپی ہے یہ تو آپ ہماری اس ریسپی کو ٹرائے کریں ہمیں اپنے دعاوں میں عاد رکھیں ہمارے شینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس کریں اپنا فیڈبیک بینا نہ بھولیں تو ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ